نمسکار دوستو سواگت ہے آپ کا میرے چینل پر دوستو آج میں آپ کو شیری کرنی ماتا مندر دیش نوک بیکہ نیر کے پاس لے کر جا رہا ہوں دیش نوک اتر ریلوے کا سٹیشن ہے جو بیکہ نیر جنگسن سے 32 کلومیٹر دکشن کی اور ہے بیکہ نیر سے جودپور ایم جیپور کی اور جانے والی سبھی ریل گاڑیاں دیش نوک ہو کر جاتی ہے دوستو صوبہ کے سمیں میں اور میرا چھوٹا بھائی سنکر سنگھ جو آمباسر گاؤں میں بھی کانیر کے پاس رہتا ہے وہاں سے ہم آمباسر گاؤں سے ایک سنگل روڈ جو دیش نوک کرنی ماتا مندر کو جاتی ہے جس سے ہم دیش نوک ماتا کے مندر کے لیے جا رہے ہیں جس کا درسیہ آپ دیکھ رہے ہیں اب ہم دیش نوک کی کانکڑ میں پرویش کر چکے ہیں جو کھلی کھیت آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے پرکرمہ بارہ کوس کی جگہیں جو کرنی ماتا دوارہ گائیوں کے لیے چھوڑی گئی ہے جس کا درسیہ آپ دیکھ رہے ہیں اسی روڈ پر سامنے دیش نوک گاؤں ہیں جس میں شری کرنی ماتا جی کا مندر ہے نمسکار دوستو سواگت ہے آپ کا ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آج میں آپ کو شری کرنی ماتا مندر دیش نوک جو بکہ نیر میں پڑتا ہے جو میرے پیچھے آپ کو دکھائی دے رہا ہے اس کے بارے میں ماتا جی کے بارے میں پوری سمپورن جانکاری میں اس ویڈیو کے مدیم سے آپ کو بتاؤں گا اور ہماری کے قارن مندر یہ آٹھ میں نو باد کھلا ہے جو درسکوں کے لئے کھول دیا گیا ہے اس میں سبھی طرح کے نیموں کا پالن کرتے ہوئے اس میں ماتا جی کے درشن کر سکتے ہیں آپ سامنے آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ ریلنگ دوارہ پرویش کیا جاتا ہے اور یہاں کرونا مہماری کے قارن جو سرکار کے دیشار نردیش انسار سینیٹائز ہونے کے بعد مندر میں پرویش کیا جاتا ہے دوستو آپ سامنے جو دیکھ رہے ہیں یہ ہے مندر کا مکھے دوار سفید سنگے مرمر کا بنا ہوا ہے جس کی اتکرن کارگری بڑی اچھ کوٹی کی ہے اور بھارت میں پرسید ہے اتہ دھیان سے دیکھنے یوگیا ہے دوستو آپ میرے چینلے پر نئے ہیں تو میرے چینل کو لائک و سبسکرائب کریں و گھنٹے کے نشان کو بھی دبائیں مندر کے پرویش دوار کے پاس شیئر کی ایک پرتیمہ لگی ہوئی ہے جسے سبی بکتگن پر نام کرتے ہیں اس کے بعد مندر میں پرویش کرتے ہیں اس پرویش دوار کے دوارہ ہم اس مندر میں پرویش کریں گے اس کے دروازے بہت ہی سندر بنے ہوئے ہیں سکتی کا نام انتکال سے پرتفی لوگ پر چلا آ رہا ہے بینہ سکتی کے جیوندھاری سنسار میں کوئی بھی کاریے کرنے میں ایس مرچت ہوتا رہا ہے اس پرکار آج سے قریب چھے سو پچاس ورس پرو دوشت آتماؤں کا پرکوک بڑا تو دیوی سکتی ماں کرنی کے روپ میں اوتریت ہو کر دوشت آتماؤں کا سہار کیا ایم دھرم کی رکشہ کی دوستو کچھ بگت لوگ ماتا کے ڈول اور باجے کے ساتھ بجن سے گنگان کر رہے ہیں دیش نوک کا شری کرنی ماتا کا مندر سارے بھارت ورس میں پرشید ہے اس میں جو ویچی ترتا ہے وہ ہے بھارت میں کہیں انیتر نہیں ملے گی ماتا کا بھویا مندر خوبصورت لیجائنوں میں بنا دکھائی دے رہا ہے دوستو ہم نے اب مکھیا مندر کے اندر پرویش کر لیا ہے اب میں آپ کو ماتا جی کے درشن لائیو کراؤں گا کچھ بگت گن لائن میں کھڑے ہیں اس مندر میں اے سنکھے چوے ہیں جو نیر بھکتا سے ویچرن کرتے رہتے ہیں اس کے قارن یہ ہے چوہوں والا مندر کے نام سے پرشید ہے یہ ہے سامنے ہی ماتا جی کی پرتیمہ لگی ہوئی ہے جس کی پوجہ ریگن پوجہ ارچنا کر رہے ہیں جوت کا سمیہ ہے آپ کو میں ماتا جی کے درشن لائیو کراؤں گا یہ سامنے جوت ہو رہی ہے ماتا جی کے مندر میں ماتا جی کا دروار خوب سندر سجا ہوا ہے پوجہ ارچنا اور جوت وغیرہ کر رہے ہیں ماتا جی کے درشن کے بعد اب ہم آپ کو جہاں پر سینکڑوں چوہے جن کو کعبہ بولتے ہیں ان کے درشن کے لئے آپ کو میں اس طرف لے کر چلتا ہوں دوستو اس پرات میں جو دودھ رکھا ہوا ہے اس میں ایسم کھے چوہے ان کو کعبہ بولتے ہیں دودھ پی رہے ہیں جن کی کوئی گنتی نہیں ہے مکہ دوار میں گستے ہی دائیں اور لوہے کے بڑے بڑے کڑاوے پڑے ہیں تتھا بٹیاں بنی ہیں اس کڑاو میں شری کرنی جی کے پرشاد ہے تو لاپسی بنا کرتی تھی پہلے راجہ مہاراجہ یا دھنی بکت لوگ بہت ادھیک ماترہ میں پرشاد چڑھایا کرتے تھے جو شری کرنی جی کے بھوگ لگانے کے بعد شری کرنی جی کے ونسج چارنوں تتھا مندر کے انہیں سیوہ دارہ لوگوں میں نیمہ نشار بانٹ دیا جاتا تھا یہ سبھی جگہیں آپ جو دیکھ رہے ہیں سبھی جگہیں چوئے چوئے ہی چوئے دکھائی دے رہے ہیں جو ہر جگہیں اس مندر میں گھومتے دکھائی دے رہے ہیں جہاں بھی نظر جاتی ہے وہاں سبھی جگہیں کعبہ دکھائی پڑ رہے ہیں ساتھ میں ان چوہوں کے ساتھ کچھ کبوتر بھی چگہ چگ رہے ہیں دوستو یہ جو چوئے ہیں یہ ڈرتے نہیں ہیں اور نہیں کسی کو کھاٹتے ہیں پیروں کے ساتھ گھومتے رہتے ہیں ان کو کوئی پرساد کوئی بھی چیز اپنے ہاتھ سے ان کو کھلا سکتے ہیں جو آپ سامنے دیکھ رہے ہیں ہم ان کو کھلا رہے ہیں اور یہ پرساد گرہن کر رہے ہیں سردالوگن انہیں پرساد دودھ اور انے کھانے والی وستویں ان کو پرساد کے روپ میں ڈالتے رہتے ہیں اب بھی ان کڑاؤں میں چھوٹے روپ میں پرساد بنایا جاتا ہے یہ چوے کعبے پیر کے پاس گھومتے رہتے ہیں پر یہ کاٹتے نہیں ہیں یہ ہے مندر کے باہر جانے کا نروازہ جس سے باہر کی طرف ہو جائے جاتا ہے مندر کے چاروں اور کھلا پرانگن ہیں اور اس کے پاس ہی میلے کی دکانیں لگی ہوئی ہیں جن میں پرساد انہیں سوان ملتا ہے سردالوگن ماتا کے درشن کر کے چارے ہیں یہ ہے سامنے سبھی پرساد انہیں کھلونے عدی کی دکانیں ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں دیس نوک میں شری کرنی جی کے مندر کے سامنے ورس میں دو دفا نوراترے میلے لگتے ہیں ایک سکل پکس میں ایک اسونی پکس میں ماتا جی کی سمپورن جانکاری ہمیں یہاں ایک اس مندر کے سامنے ایک دکاندار ہے جو ماتا جی کا پرم بھگت ہے اس نے وشترچ روپ سے ہمیں شری کرنی ماتا جی کی جانکاری وشتار روپ سے بتائی ماتا جاں ماتا جنوک دام چمتکاری دیوی منہوں کام نہ کرو کون ہوتی ہے ماں نے جنم لیا تھا جنم لینے کے بعد یہ بالیا آوستہ میں رہے پھر یو آوستہ میں پھر انکی سادھی ہوئی سادھی ہو کر کے جب سسرا جا رہے تھے تو پالکی سسٹم تھا پالکی کو اسرام کی لین نیچے رکھا اور جن کے ساتھ سادھی انہوں نے پالکی کا پردہ آٹایا تو اندر درگہ سرک تو انہوں نے کہا کہ یہ تو کہ مادہ جی نے کہا کہ میں تو دوستوں کا سنگار کرنے کے لیے جنم دیا ہے آپ کی سادھی میری چھوٹی مو بولی بین گلاب بائشہ ہے ان سے کرواؤں گی تو اپنے اسبین کی سادھی اپنے مو بولی بین سے گلاب بائشہ سے کروائی ان کی چار سنتان ہوئی ان چار سنتان میں سے ایک کی کپل سرور میں شنان کرتے مرتی ہو گئی تو پریبار والوں نے ردن کیا کہ آپ سرور سکتی مہان ہو کیسے جو اس برسے کو جیو نام دے تو کہتے ہیں مادہ جی درمداد جی کے پاس گئے درمداد جی سے کہا کہ جو لڑکا ہے میں اس کو لینے آئی ہو تو درمداد جی نے کہا کہ آپ یوگ ہیں آپ کا بنائے اور سویدان ہیں اپنے کرموں کے عشاء آپ سے مرتی جو لوگ میں جیو جو ہے جاتا ہے تو مادہ جی نے کہا کہ آج کے بعد میرے بنس کا چارن جاتی کا دیپاو دیشنوں کا کوئی آپ کے یہاں آئے گا ہی نہیں اس کا میں برن پوسن سورک نرد سب اپنے اس طرح پر ہی کروئی ہے تو یوگ میں ایسے ایک ہی رات میں یاچیوں کی اتکتی ہو مندر میں اور ایسا کرم چلتا رہا ہے سہسو سال سے کی ایک اگر چارن مرتا ہے تو ایک چوہا پیدا ہوتا ہے جو ہم없تا ہے بھیک چارن پہتا ہے ایسا کرم چلتے جاتا ہے سالیں بنی ہوئی ہے جن میں اچھی سویدہ بکتگنوں کو لی جاتی ہے مندر کے پاس ہی دیشنوک گاؤں کی عبادی ہے جس کی عبادی قریب ان بیس زار سے پچیس زار ہے دوستو اب میں آپ کو پنیستان نہڑی جی لے کر چلتا ہوں شری کرنی جی کے مندر سے پسچم کی اور قریباً ایک میل کی دوری پر شری نہڑی جی کا مندر بنا ہوا ہے جہاں شری کرنی جی نے کچھ سمیں تک مانو دہے میں نواز کیا تھا اور جانگلو کے راجہ کانہو جی کی مرتیو کا چمتکار دکھایا تھا یہیں پر آپ نے اپنے چمتکار سے دہی بلونے کی نہڑی سکی لکڑی کو ہرابرہ ورکش بنا دیا تھا جو آج بھی ودمان ہے یہ ہے نہڑی جی جہاں کرنی مطا کا سنگے مرمر سے بنا ہوا مندر جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے اس مکھے پرویش دوار ہے پرویش دوار کے پاس ہی سیہیں کی مورتی ستاپنا کی گئی ہے سفید سنگے مرمر سے نیچے کا فرس اور پورا مندر سفید سنگے مرمر پتھر سے بنا ہوا ہے اسی کے دوار پر ایک پرتگن مطا کی گونگان کر رہا ہے سری کرنی جی مطا کا جنم چارن ونس میں سموت چودہ سو چمارس میں ہوا تھا ان کے پتا جی کا نام میہو جی تتھا ماتا کا نام دیول دیوی تھا میہو جی سواپ نام کے نوازی تھے یہ ہے گرام جودپور ڈیویجن کے انترگت ہے میہو جی دھن دھنیا سے سمپن تھے مگر سنتان کے روپ میں ان کے چھے پتریاں ہی تھی پتر نہیں تھا دوستو مندر کے بیچو بیچ کھلا پرانگن بنا ہوا ہے یہ جو سامنے دکھ رہا ہے یہ ہے مندر کا مکہ دروازہ جس کے اندر شری کرنی مطا جی کی پرتیمہ لگی ہوئی ہے یہاں بھی چوہے کعبہ گھومتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں شری کرنی مطا جی کا یہ ہے دروازہ بہت ہی سندر روپ میں دکھائی دے رہا ہے اب میں اس مندر کے اندر کا درسے آپ کو لائیو دکھاؤں گا جہاں شری کرنی مطا جی نے نہڑی شکی لکڑی پر دور باندھ کے دودھ بھلویا تھا جس کے چھنٹے لگنے سے وہ ہے نہڑی ہری پیڑ کے روپ میں اتپن ہو گئی تھی جو اس مندر میں آج بھی دکھائی دے رہی ہے اس نہڑی کے پاس مطا جی کا یہ مندر اندر بنا ہوا ہے جس کا سمپورن درسے میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ ہے جوتی جو چوویس گھنٹے پر جولیت رہتی ہے یہ ہے مندر کے باہر چاروں طرف کچھ چتر لگے ہوئے ہیں جو بہت ہی سندر طریقے سے بنے ہوئے ہیں اس میں ماتا کے بارے میں بتایا گیا ہے جنہیں ماتا نے بکتوں کو پرچے دیئے تھے ان کے بارے میں لکھا ہوا ہے اس مندر میں اے سنکھے چوئے ہیں جو کعبے کہلاتے ہیں ویسے تو یہ چوئے دن بھر نیروکتا سے ویچرن کرتے رہتے ہیں پرانتو پراتے انسائے کال آدھک سنکھیا میں باہر آتے ہیں اور ان دونوں سمیوں میں ان کا جلوس دیکھنے یوگیا ہوتا ہے یہ ہے چوکھٹ میں مندر کا دروازہ چاندی سے بنا ہوا ہے اسی مندر کے پچھے ایک گفہ بنی ہوئی ہے جس میں شری کرنی جی ماتا کی مورتشتہ پیت کے گئے ہے اس گفہ میں شری کرنی جی مانو دیہ میں رہی تھی یہ گفہ پہاڑ کے بڑے بڑے پتھروں سے بنی ہوئی ہے اور اس بڑے بڑے پتھروں کے بیج کوئی گارہ مٹی یا چونہ نہیں لگا ہے کہتے ہیں کہ یہ گفہ ایک ہی رات میں شری کرنی جی کے چمتکار سے بنی تھی جس کے درشن میں آپ کو اس گفہ میں کراؤں گا یہ ہے پیڑی دوارہ اندر جو ماتا جی کا مندر بنا ہوا ہے جس میں شیو لنگ اور شری گانیش جی مہاراج اور ریدی شدی کی مورتیوں بھی لگی ہوئی ہے اس میں شری کرنی ماتا کی پرتیما بھی لگی ہوئی ہے دوستو یہ کرنی ماتا جی کے مندر گندر ایک گفہ بنی ہوئی ہے جس میں کرنی ماتا جی نے شیو جی کی شروعہ ارادنا کی تھی وہ یہ ستھل ہے جو ایک گفہ کے روپ میں انڈرگراؤنڈ گوڑا ہوا جس میں شیو لنگ دگی ہوئی ہے اور شری گانیش جی ریدی شدی کی مورتیوں بھی لگی ہوئی ہے یہاں ماتا جی نے اپنی سیوہ سے یہاں شیو جی کو خوش کیا تھا اور یہاں انہوں نے پوزہ ارادنا کر کے اپنی ارادنا کی تھی یہ ہے کرنی ماتا کے مندر کے چاروں طرف پھرنی بنی ہوئی ہے جس میں یہ چوہے آپ کو دکھائی دے رہے ہیں اس پھرنی کے اندر چاروں طرف چوہوں کے بل دکھائی دے رہے ہیں جن میں چوہے نواز کرتے ہیں اور باہر آ کر اپنا دھانا پانی گرہن کرتے ہیں سمپورن بھارت سے سردالو گن ویپری اٹک ماتا جی کے دربار پر آتے رہتے ہیں دوستو آسا کرتا ہوں کہ یہ ہے ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا آگے بھی میں اسی طرح کے ویڈیو آپ کو بیج دے رہوں گا آپ میرے چینل پر بنے رہیں جے ہند جے بھارت دھنیا واد